کہتے ہیں کہ دیکھا پڑھاؤ کیا ایک سیابی سو رہے تھے دوسرا آیا تو اس نے اس کے اوپر رسی پھینکی وہ در کے اٹھے آئے کیا ہو گیا رسی پھینکی در کے اٹھے انہوں نے سمجھا ساپ آ گیا ہے فرماتے ہیں نبی پاک دیکھ رہے تھے حضور قریب ہے فرماتے ہیں خبردار مسلمان کو ڈرانا حرام ہے حضور میں مزاق کر رہا تھا فرماتے ہیں تو حرام فیل کر رہا تھا خبردار یہ کام کیا تھا میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کا مزاق اڑاتا تھا مزاق اڑاتا تھا جس کا رنگ کالا ہے اس کا اللہ نے بنایا ہے کاد چھوٹا ہے تو اللہ نے بنایا ہے اور یہ یاد رکھیں یہ سب سے زیادہ برے وہ لوگ نہیں جو برادری پہ فخر کرتے ہیں جو برادری پہ فخر کرتے ہیں برے ہیں پر زیادہ نہیں سن لو اور یاد رکھو برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے تو نے اپنے آپ کو کیسا چھوٹا سمجھ لیا تو یہ پتہ نہیں تو خدا کا بندہ ہے محمد عربی کا نوکر ہے کنتم خیرہ امتین تو سب سے زیادہ شان والا ہے برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے جو اُٹھا سمجھے وہ تو بہت خیر برا ہے ہی تو برا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے کیوں تو چھوٹا سمجھتا ہے جب رب کریم نے بلانے میں فرق نہیں کیا جب رسول اللہ نے نوازنے میں فرق نہیں کیا جب جنت میں اللہ نے الہدہ الہدہ کیٹا گری نہیں بنائی کہ امیر یہاں گریب ہی در چھوٹا تو اپنے آپ کو چھوٹا کیوں سمجھتا ہے ناز کیا کر اس بات کا کہ مجھے اللہ نے اپنے معبول کی بلانی اٹھا فرمائی ہے تو زیادہ بڑا مجرم ہے اگر تو اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے زیادہ مجرم ہے احساس کمتری والا زیادہ ظالیل ہے یہ یاد رکھ لے اور سمجھیں میری بات کو اور گوھر کریں مزاد کرتے ہیں لوگ اوہ فلانی برادری کا میرے سامنے بات کرے گا فلانی برادری اور پھر تکبر بھی کرتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیامت کے دن ایک آدمی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ دورتا ہوا جنت کی طرف جائے گا جب دروازے کے قریب پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا وہ پھر آئے گا پھر کہا جائے گا آجا جنت میں پھر دھوڑے گا پھر جنت کے قریب جائے گا پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا پھر مایوس ہو کے آئے گا پھر کہا جائے گا واپس آ کھل گیا دروازہ کئی بار آئے گا کئی بار جائے گا روے گا تڑپے گا پریشان ہوگا فرشتے سے کہے گا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو وہ فرشتہ کہے گا وہی ہو رہا ہے جو دنیا میں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا تھا تو لوگوں کے مزاک اڑاتا تھا جوان اس کو کہتے ہیں جو بھبتی کا زیادہ کسے ہیں جھوکتیں زیادہ کرے بڑوں کا مزاک اڑائے بیماروں کا مزاک اڑائے غریبوں کا مزاک اڑائے کسی کے پھٹے کپڑے دیکھ کے بھبتی کسے ہیں وہ سمجھ دار ہے یہ گناہ کرنا پھر اس پہ پھولنا بھی میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب کریم کے فرشتے کہیں گے تو بندوں کے ساتھ ایسا کرتا تھا آج تیرے ساتھ ایسا ہوگا میرے نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کے غلام میرے بھائیو بہت زیادہ نہیں کرتے لوگ آج مزاک بڑا ظلم نہیں کرتے تکلیف نہیں دیتے میں نے بوڑوں کو روتے دیکھا ہے میں نے غریبوں کو روتے دیکھا ہے میں نے مسکینوں کو روتے دیکھا ہے بیماروں کو تڑپتے دیکھا میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تکلیف میں لوگ لوگوں کو دکھ میں دیکھ کے مزاک اڑاتے میرے حبیب پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں آج کے لئے جا رہا تھا مہدوس ابن جوزی نے لکھا ہے ماتے رستے میں ایک جگہ میں نے پڑاؤ کرنا چاہا علاقہ بڑا چٹیل تھا بڑا سخت تھا میرا ارادہ بنا کے میں اور لوگ مزاک پر فخر کرتے نہیں بعد میں آکے سناتے نہیں میں نے یہ کیا آج اس گناہ پر فخر نہیں کیا جاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ لگتا ہے آپ ہمارے ساتھ مزاک کر رہے ہیں تو آپ فرمانے لگی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں جاہل لوگ مزاک کرتے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین پہلے اس بارے میں کہا گیا جاہل ہے جو کسی کا مزاک اڑا ہے جو کسی کے رنگ کا قد کا برادری کا غربت کا مزاک وہ جاہل ہے یہ قرآن مجید نے کہا میں نہیں کہہ رہا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فرمارے میں جا رہا تھا رستے میں میں نے دیکھا کہ چٹیل میدان ہے حج کے لیے جا رہا تھا کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی بوڑی عورت کا مکان نظر آیا اس کے پاس میں نے پڑھاؤ کیا ٹھہر گیا بوڑی نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہنے لگی کوئی نورانی چیرے والے بزرگ ہیں کوئی پریزگار آدمی ہے ان کو بلال آؤ اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں سلا لیتے کہتے ہیں مجھے وہ لے آئے بیٹھک میں سلایا آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک ایک آواز چلانے کی جیسے کسی کو کو درے مارتا ہے وہ چلاتا شنون ماشون مشکیزہ کدھر ہے مشکیزہ کہوں گیا مشکیزہ لاؤں مشکیزہ پھر کوئی مارتا ہے پھر مشکیزہ آئے مشکیزہ کدھر گیا مشکیزہ فرماتے ہیں کوئی روتا ہے مشکیزہ مشکیزہ پکارتا ہے حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اٹھا ادھر دائیں باہر دیکھا باہر نکلا کوئی بندہ نظر نہیں آتا چیخنے کی آواز چلانے کی آواز تڑپنے کی آواز میرا دل کام پہ اے اللہ کس پہ عذاب ہو رہا ہے فرماتے ہیں دن کا اجالہ نکلا نماز فجر کے بعد میں نے بھوری کو بلایا میں نے کہا اممہ سو نہیں پایا ساری رات اممہ کہنے لگی تجھے مشکیزہ مشکیزہ کی آواز آتی ہوگی تجھے کسی کے مار کھانے کی آواز آتی ہوگی میں نے کہا ہاں کیا ہوا کہنے لگی تمہارے کمرے کے بلکل پیچھے میرے شوہر کی قبر ہے وہ اپنی قبر سے مشکیزہ مشکیزہ چلاتا ہے ساری رات اس کو عذاب ہوتا ہے بڑی دعائیں کراتی ہوں تو بھی دعا کر اسی لیے بلایا ہے اللہ اس کی مشکل آسان کر دے قبر کا عذاب اٹھ جائے میں نے کہا امہ اس کی غلطی کیا ہے کہنے لگی ایک پیاس آدمی دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا برسوں پرانی بات ہے پتہ نہیں شیر پیچھے تھے ڈاکو پیچھے تھے کیا تھا دوڑتا ہوا آیا آ کے کہنے لگا ہائے پیاس ہائے پیاس پانی مل جائے پانی مل جائے پانی دے دو کہتے ہیں وہ آدمی مرنے کے قریب تھا میرے شہر نے مزاق کیا کہنے لگا مشکیزے سے پی لیں وہ جب مشکیزے کے قریب گیا مشکیزہ کھولا تو وہ خوشک تھا کہتے ہیں وہ لڑکھڑا کے گرا اس کی موت ہو گئی جب سے یہ مرا ہے اس کی قبر سے بھی مشکیزے کی عباد آتی ہے سالوں بیٹھ گئے عرش کا مالک نراز ہو گیا ہے کہ تُو نے میرے مرتے ہوئے بندے سے بھی مزاق کیا مرنے والے سے بھی تُو مزاق کرتا رہا فرمائے آپ یہ مشکیزہ دعا کرو یہ بخشا جائے دعا کرو اوہ چھوڑ دیں بھائی لوگوں کا مزاق مڑانا نہ کسی کے حال پہ تنز کر نہ کسی کے غم کا مزاق اڑا وہ جسے چاہے جیسا نواز دے یہ مزاج لطف رسول ہے باپ منتے کر رہا ہے کہ برات آئی ہے بیٹی کی تو اللہ کرے روٹی پوری ہو جائے رشتے دار مزاق اڑا رہے ہیں یہ کیا پکایا ہے یہ کیا لائے ہو یہ کیا رکھا ہے انتظام کس طرح کا کیا ہے بیٹھنے کا سلیکہ نہیں بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں بیٹیاں تو سب کی برابر ہوتی ہیں تُو جاہلوں جیسے کام کر رہا کسی کے گھار آکے اس کا نمک کھا کر تُو مزاق اڑا رہا کسی کے گھار پیٹھ کے اس کی توہین کر رہا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام ہے کسی مسلمان کا مزاق اڑا کے اس کو تنگ کرنا اس کو خوف دینا دل لگی تو میرے نبی کی سنت ہے دل لگی کرنا خوش دلی کرنا سنے والی بات کرنا آسانہ یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے لیکن کسی کی کمزوری بیان کر کے اس کو تنگ کرنا یہ جہالت ہے اس جہالت سے منع کیا گیا بھائی مزاق کرتے ہیں لوگ پھر فخر کے ساتھ بیان کرتے اتنا بڑا گناہ کر کے پھر اس پر ناز کرتے خدا رہا اس اس ظلم سے باز آؤ اس بلہ سے باز آؤ ایک بہت بڑا جرم غیبت کا گناہ ہے کسی کے عیب بیان کرنا تفصیل سے بات کروں گا جاسوسی پر انشاءاللہ اندجمہ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کی عدیث یاد رکھ لیں حضور نے فرمایا چوک میں کھڑے ہو کہ کسی کی عزت نہ اچھالنا لوگ تو بھائی وہ باتیں بیان کر دیتے ہیں جو سامنے والے میں ہوتی نہیں چوک میں کھڑے ہو کہ کسی کی عزت نہ اچھالنا فرمایا اگر تو برسر بازار کسی کے بارے میں بات کرے گا اور کسی کو رسوا کرے گا اور تو ساتھ پھٹڑیوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا تو اللہ تجھے زلیل کر دے رسوا کر دے گا ڈر اس وقت سے لوگ آپ یقین کریں خیر کی بات میں بیان ہی نہیں کرتے اللہ ماشا اللہ غیبت کرتے چگلی کرتے سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت عیشہ صدیقہ فرماتی ہیں بیٹھ ہی تھی ایک بی بی آئی حضور کے پاس وہ عورت چلی گئی ہے تو میں نے کہا کتنا چھوٹا قادر ہے کتنی عجیب سی لگ رہی تھی حضور نے فرمایا عیشہ توبہ کر اللہ کی بارگار یا رسول اللہ وہ بات تھی تو میں نے بیان کی فرمایا تھی تو تو نے بیان کی تو میں نے توبہ کا کہا ہے اگر وہ بات نہ ہوتی پھر تو بہتان تھا اور اس کی صدا تو کوڑے ہیں جس کے اندر جو بات پائی جاتی ہے وہ بیان کرنا گناہ ہے جو پائی نہیں جاتی وہ تو بہتان ہے ہم کہتے ہیں جی میں جو ہے وہی بیان کر رہا اوہ نا بھائی وہی تو گناہ ہے جو ہے جو نہیں وہ تو بہتان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو کسی کی چوگلی کو کسی کی پیٹ پیچھے عیب بیان کرنے کو زنا سے برا قرار دیا زنا سے برا قرار دیا ہے نبی پاک اور لوگ ہیں کہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اس پر فقر کرتے ہیں دوسروں کو سناتے بھرتے ہیں الانیہ گناہ کرتے ہیں ایک بہت بڑا گناہ بدنگاہی کا گناہ ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر بدکاری زنا اور بے حیائی کی شرح کتنی بڑھتی جا رہی ہے کس قدر بڑھتی جا رہی ہے وہ لوگ جو نکاح کر لیتے ہیں وہ بھی اپنی نگاہ کو میں اکثر کہتا ہوں حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا تو جو نکاح کے بعد بھی باز نہ آیا میں اس کو بے ایمان نہیں کہتا لیکن نبی پاک نے فرمایا جو نکاح کر لے اس کا ایمان ہے بولیے ایمان محفوظ ہو گیا یا اس کا ایمان سارے بولیے ایمان اور جو پھر بھی باز نہ آئے حضور کہہ رہے ہیں ایمان مکمل ہو گئے اور جو نام باز آیا کیا فتوہ دیا جائے حدیث کی روشنی میں میرے نبی پاک کی بارگاہ میں عورتیں آئیں توبہ کرنے بیعت کرنے مسلمان ہونے تو حضور بیعت لیتے وقت فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولوگی غیبت نہیں کروگی زنا نہیں کرو ایک عورت بول پڑی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو نہیں پر خاندانی ہوں میرے میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں آئے ہم تو اسے خاندانوں کے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں روض بری نظر سے کسی کو دیکھنا اور کسی کے بارے میں غلط باتیں نراز نہ ہونا بہت سارے بوڑے بھی لذت لے لے کے جرم بیان کرتے ہیں گناہ بیان کرتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں کسی عورت کے بارے میں پفسرہ کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں مرد اور عورت ماز اللہ تعالیٰ ایک کمرے میں جا کے بدکاری کریں تو وہی زنا ہے میری طرف دیکھئے اور جا کر کے سنیے کیا عرض کر رہا ہوں ادھر دیکھیں میری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا زبان کا بھی ہوتا ہے زنا کام کا بھی ہوتا ہے زنا آن کا بھی ہوتا ہے حضور کس طرح ہے فرمایا جس نے گاند دیکھا اس نے آگ کا زنا کیا جس نے لذت لے کے سنا سنا چپنی کرایا پوری بات سنی وہ بھی زانی ہے اور جس نے گندی بات بولی وہ مو کا زانی ہے جس نے گاند سوچا وہ دماغ کا زانی ہے اور زانی کو سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ سجدے کی لذت چھین لیتا ہے عبادت کا سرور چھین لیتا ہے اس کا نماز میں دل نہیں لگتا قرآن میں سب سے پہلی سزا اسے اللہ اپنے دروازے سے دور کر دیتا ہے بھائیو آج ہمارے سجدے بے کیف ہیں آج لوگ غلط جگہ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں مسجدوں میں لوگوں کے دلوں کو گبرات ہوتی ہے لوگ بھاگتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا تو نظر کو پڑھ کر لے اللہ تیری عبادت میں لذت پیدا فرما دے گا میرے بھائی یاد رکھ لیں اور سن لیں سب سے کمزور آدمی وہ ہے جس کا ذہن پاک نہیں ہے سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو کردار کا غلط ہے ایک بات میں نے پڑھی آپ یقین کریں میرا دل کریں کہ میں آگ لگا دوں آگ لگا دوں اس عنوان کو جس پہ گندگی لکھی جاتی ہے ان اخباروں کو ان چیزوں کو جس پہ گند لوگوں کے دلوں میں وہ انڈیا کے ایک وزیر اعظم عورت گزری تو کسی نے اس سے کہا کہ پاکستان نے تو تمہیں شکست دی ہے تم جیت نہیں سکے بڑا ملک ہو کے کہنے لگی کوئی بات نہیں ہم ان پر تہذیبی یلگار کریں گے ان کے گھروں میں ننگا ناج کریں گے یہ گندی تصویریں دیکھیں گے یہ گند میں اُلد جائیں گے اور جو قوم گند میں اُلد جایا کرتی ہے وہ پھر کسی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی اس کے اندر ڈٹ جانے کی عمد نہیں ہوتی اس کی غیرت کے جنازے نکل جاتے دل کرتا ہے جل جائے جہاں سے برائی پھیل پی تباہ ہو جائے وہ علاقے جہاں سے گند ہوتا ہے لوگ گند کی کمائی کھاتے ہیں گند کی ایکٹروں کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹ میں کھچاتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں اور گندے لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم گند پھیلارے ہیں لوگ گناہ پہ فخر کرتے ہیں چوکو چراہوں میں محمد بن قاسم آئے ہندوستان پہ راجہ دہر کے مقابلے میں نوجوان میرے طرف دیکھیں اور صحیح ہو کے بیٹھیں خاص سے صحیح ہو کے بیٹھیں تقریب نہیں کر رہا جذبات کا ہے میرے جذبات سنیں دل کے پھپولے جل رہے ہیں سینے کے داگ سے اللہ کی قسم روح کی گہرائی سے بات کر رہا وہ بات کر رہا ہوں جو سینہ کہہ رہا ہے کہ پھٹ جائے اور کہنا نہ پڑے قرآن و عدیس پڑتے ہیں اور پھر اپنا حال دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ عذاب قریب آگیا ہے لگتا ہے زمین پھٹنے والی ہے آسمان گرنے والا لگتا ہے قریب آگیا ہے سارا کچھ سمجھیں کہ عرض کر یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو قیمت بصول ہو گئی اس کو سمجھ گئے تو سمجھ لیں آپ کے مزاج کے اندر اللہ نے تبدیلی پیدا کر دی محمد بن قاسم اٹھارہ سال کا جوان ایک عورت کی عزت پر راجہ دہر ہندو نے عملہ کیا محمد بن قاسم بچانے آئے جب ہندوستان آئے فوج تھوڑی تھے علاقہ تھوڑا تھا راجہ دہر کی فوج بہت زیادہ اور پھر اپنا عرب چھوڑ کے یہاں آکے ہندوستان میں اس کے علاقے میں اس پر حملہ کرنا آلات حراب تھے محمد بن قاسم پریشان ہے ایک بزرگ نے دیکھا کہنے لگے پریشان کی ہو کہنے لگا سوچتا ہوں علاقہ بھی اس کا فوج بھی اس کی میرے فوجیوں کو تو رستوں کا بھی نہیں پتا کیسے جنگ کریں گے کدھر سے آئیں گے اور پھر ہمیں زبان بھی نہیں آتی کیسے کام ہوگا دھر رہا ہوں دو چار دن گزرے تو محمد بن قاسمہ شاش بشاش ہو گئے اور بزرگ کہنے لگے خیر ہے بڑے خمتبین ہو گئے ہو کہنے لگے بس راجہ داہر ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا راجہ داہر ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا وہ گرا کے گرا وہ لڑ کھڑایا کے لڑ کھڑایا ریزہ ریزہ ہو جائے گا کہ آپ کو کیسے خوشکبری مل گئی کہنے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ داہر ذہن کا گندہ ہے وہ تو چچا کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا مامو کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا خالہ کی بیٹی کو گنڈی نظر سے دیکھتا ہے جس کا ذہن گندہ ہوتا ہے وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہمیں فتح ہوگی فتح وہ گرے گا وہ بزرگوں کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ واقعی سے فتح ہوگی آج کشکشمیر کیوں ازاد نہیں ہو رہا فلسطین میں آپ کیوں لگی ہوئی ہے مسلمان جب تک ذہن کا گندہ ہے کمزور ہے جب تک ذہن کا ناپاک ہے کمزور ہے حضرت ساتھ بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی میں فرمایا کرتے تھے اللہ مسلمان کی مدد اتنی دیر تک کرتا رہتا ہے جتنی دیر تک مسلمان کا ذہن صاف رہتا ہے کردار پاک رہتا ہے آگ اس لیے معاشرے میں لگی ہے نوجوانوں تم کہتے ہو کامیابیاں نہیں ملتی اسے کیسے کامیابی مل سکتی ہے جس کا ذہن ہی صاف نہیں وہ کیسے دنیا کی بازی جیت سکتا ہے جس کی نگاہ ہی پاک نہیں وہ کیسے آگے پر سکتا ہے جس کے کردار میں پاکی اس کی نہیں اپنے آپ کو پاک کر لو اللہ ہر مشکل میں تمہاری مدد فرمائے گا ہر رستے میں تمہاری مدد فرمائے گا اور میں نے کہا جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو رب کریم اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے اور اللہ کی سب سے بڑی سزا جی ہے کہ کسی کو سجدہ نہ لمبہ کرنا دے رب کریم سب سے زیادہ اس سے نراز ہے جس کو قرآن پاک کی کھولنے کی توفیق نہ ہو سب سے زیادہ رب کریم اس شخص سے نراز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی لذت چھوڑ جائے میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابہ لمبی بات دے کرتے تھے لمبی کسی نے کہا تھا روم کے بادشاہ تھے کہ یہ مسلمان فاتح کیوں ہو جاتے تو اس نے کہا میں نے مولا علی کے زمانے میں جسوسی کرائی تھی پتا کیا تھا کہ ہر میدان میں کامیاب کیوں ہوتے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ دن کے مجاہد ہوتے ہیں پر رات کے عابد ہوتے ساری رات عبادتیں کرتے ہیں فرمایا رات کو جب اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں تو صویرے خدای طاقتیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں ہم کہتے ہیں ہماری چلاکی سے کامیابی ہوگی ہم بڑے تیز ہیں ہماری حکمت عملی سے کامیابی سیاست سے کامیابی جب تک اللہ تیرا ساتھ نہیں دیتا تو قدم نہیں اٹھا سکتا جب رب کریم تیری مدد نہیں فرماتا تو امیگ گھڑوں میں گر جاتا تو اپنی چلاکی کے اندر ہی مر جاتے گھٹ کے میرے بھائی جب تیرے اندر لذت ہوتی ہے صلاح الدین اجیوبی سب بولیے رحمت اللہ تعالی حضرت صلاح الدین اجیوبی بہت بڑا صوفی بہت بڑا مجاہد بہت بڑا دلیر لیکن کمال یہ تھا کہ میرے غوث آدم کے مدرسے سے تعلیم پائی تھی علم روحانیہ تقوی پریزگاری شیخ عبدالقادر جلانی کے ادارے سے سیکھا تھا سلیوی جنگیں ہو رہی تھی احسانیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی صلاح الدین اجیوبی بڑے پریشان تھے بڑی عذیت میں تھے بڑی تکلیف میں تھے اے اللہ کیا بنے گا اچانک پتا چلا کہ ایک بحری بیڑا آ رہا ہے احسانیوں کا سامان ہو گئے کہنے لگے پہلے ہی مسلمانوں کے پاس اسلاح کم تھا پہلے ہی پریشانی تھی اب اور آ رہا ہے سامان کیسے کام چلے پریشان ہوئے میٹنگ نہیں بلائی قوینا کا علاج نہیں بلائی سیاسی حکمت عملی نہیں بدلی مسجد اقصہ میں چلے گئے ساری رات رو کے گزار گئے اے اللہ میں اپنے لیے نہیں آیا تیرے رسول کے دین کے لیے آیا اے اللہ مجھے مجھے اپنی کوئی فکر نہیں تیرے نبی کے دین کے جھنڈے کی فکر ہے خدا بندہ اے اللہ تو میرے نیتیں میرے ارادے جانتا ہے میربانی فرما مسلمانوں کو قوت دے کفر کے دل میں روم ڈال دے سویرے سلاح الدین ایوبی اٹھے مسجد سے باہر نکلے ایک نیک پارسہ صوفی بذرگ سے سامنا ہوا سلاح الدین ایوبی کہنے لگے حضور دعا کرنا دشمن کا بہری بیڑا آرہ اسلاح لے کے میربانی کرو دعا کرو بہری بیڑا آرہا ہے مسلمانوں کو اللہ کامیابی دے دے بابا جی کہنے لگے اللہ اکبر وہ تو بیڑا گھرک ہو گیا ہے وہ تو بیڑا گھرک ہو گیا ہے وہ تو ڈوب گیا ہے اللہ اکبر وہ تو ڈوب گیا ہے اللہ اکبر وہ تو تباہ ہو گیا اللہ اکبر وہ تو نیست و نابود ہو گیا اللہ اکبر وہ تو ختم ہو گیا سلاح الدین ایوبی کہنے لگے بابا کچھ مجھے بھی بتا دے کہاں ڈوب گیا ہے کہاں غرق ہو گیا ہے کہاں تباہ ہو گیا ہے تو باب نے پلٹ کے دیکھا آنے لگا دادا بولا نہ بان ساری رات مسجد میں آنسو بہاتا رہا ہے ساری رات تو روتا رہا ہے ساری رات تو رب کو مناتا رہا ہے وہ دشمن کا بحری بیڑا تیرے آنسووں میں غرق ہو گیا ہے وہ تیرے آنسووں میں ٹوب گیا ہے رب کریم نے تباہ کر دیا ہے فرمایا تُو نیک ہے تیری سوچ صاف ہے تو اللہ نے تیری مدد کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے تیرے آنسووں میں ٹوب گیا اوہ بھائی ہمیں دعا کی لذت نہیں رہی دعا کی لذت نہیں رہی ہم سجدوں میں روتے نہیں ہمارا وہ کیف بوچھین کے لے گیا ہے ماں بیٹیوں کے لئے رویا کرتی تھی باپ بیٹوں کے لئے رب کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے روز نمازیں ہوتی تھی روز نفل ہوتے تھے مسئیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی دعا مو سے نہ نکلی جیبوں سے ارضیاں نکلی لذت آہوزاری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہوگا کافر اس پر کبھی غالب نہیں آئے گا حضور کیوں فرمایا اس لئے کہ کاب مسلمان کے پاس وہ تھے آرہے جو کافر کے پاس کوئی نہیں مسلمان کے پاس وہ تھے آرہے جو کافر کے پاس نہیں وہ والا اصلہ ہے جو کافر کو مجسر نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شاصلہ ہے تو حضور نے فرمایا دعا مومن کا تیار ہے جو کافر کے پاس نہیں ہوتا جب یہ سجدے میں جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانتا ہے تو فرمایا پھر اللہ اسے وہ والا تیار دیتا ہے کہ ہر میدان میں کامیابی آج لوگ تعویز لینے آتے ہیں دم کرانے آتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ کئی زمانے سے میں نماز نہیں پڑھ رہا یہ نہیں سوچتے کتنا وقت گزر گیا میں اللہ کی بارگاہ میں جھکنی رہا اور آپ اگر ان سے کہے نا جاؤ گھر جا کے سورت بکرا پڑھو تو کہتا ہے نہیں دم کرے ہم نے تو ان پیروں کو دیکھا ہے جو پھوک مارتے ہیں تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے اوہ بھائی جا جا کے سورت بکرا پڑھ تیرے گھر سے سارا کچھ نکل جائے گا میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں سورت بکرا پڑھی جائے وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے تو حضور کے وعدے پہ یقین کر گھر میں غربت ہے پریشانی ہے تو جا جا کے سورت بکرا پڑھ نبی پاک نے فرما جو سورت بکرا پڑھے گا رسول پاک کا وعدہ ہے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا کہتے ہیں نہیں مجھے تو گلے میں رکھنے والا تعویز دے دیں جس سے ہمیشہ برکت ہی برکت رہے اوہ بھائی اللہ اللہ کر رب کریم کی بارگاہ میں جو یاد رکھیں صوفیاء اولیاء اللہ وہ اللہ کو منایا کرتے تھے حالات بگڑتے تھے تو معافی مانگا کرتے تھے کہتے تھے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ایسا ہوا ہے ایک کال ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا اگر آپ کو یاد ہو گیا تو بہت بہت سارا وقت تھا آپ کا یہ ایک کال ہو سکتا ہے آپ کو کئی چیزوں کی صلاح کا موقع دے دے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا میرے گھوڑے نے سرکشی کی میرے گھوڑے نے سرکشی کی وہ تھوڑا سا ٹانگیں اٹھانے لگا تھوڑا شایدر ادھر ہونے لگا حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرا گھوڑا میری بات نہیں مانتا تھا میرے مرید میرے شاگرد ساتھ تھے مرید کہتے ہیں حضرت فوراں گھوڑے سے اترے اور اتر کر کے فوراں اللہ کی بارگاہ میں جھوک گئے نمات پڑی نفل پڑے رونے لگے استقفال پڑنے لگے تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھ گئے وہ گھوڑا بالکل صحیح ہو گیا تابداری کرنے لگا فرما برداری حضرت سفر پہ جانے لگے تو مریدوں شاگردوں نے پکڑ لیا کا حضور بتلائیے ہوا کیا آپ فرمانے لگے میری زندگی کا تجربہ ہے میرے جانوروں سے میرے شاگردوں میں سے میرے مریدوں میں سے میرے بچوں میں سے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے سن لیں سن لیں میرے شاگردوں میں سے مریدوں میں سے اور میرے بچوں میں سے میرے بچوں میں سے بول کے بتاؤ میرے نام لی دیئے میرے وہ بھئی جو روز کہتے ہونا پتہ نہیں کیا ہو گیا سنو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرے شاگردوں میں سے مریدوں میں سے بچوں میں سے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے حتیٰ کہ میرے گھر کے جانوروں میں سے بھی تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے آج کہیں نہ کہیں مجھ سے میرے رب کی نافرمانی ہو گئی آج کہیں میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی ہے جو میری نافرمانی ہو رہی ہے اب فرماتے ہیں میں فوراں توبہ کرتا ہوں فوراں معافی مانگتا ہوں جب میں اللہ سے صلح کر لیتا ہوں تو سارے میرے فرما بردار ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں یہ گھوڑا سرکشی کر رہا تھا یہ گھوڑا سرکشی کر رہا تھا میں سمجھ گیا آج میں نے کہیں اپنے رب کی نافرمانی کر لی ہے آج مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے کوئی غلطی ہو گیا میں نے معافی مانگیا تو دیکھو میرا گھوڑا میرا فرما بردار ہو گیا ہے میرے بھائی اعلانیہ ظلم کرنا اعلانیہ گناہ کرنا اعلانیہ اللہ کو نراز کرنا روز کی بنیادوں پر ظلم کرنا ہم صبح اٹھ کے سوچے تو سہی کہ شام تک وقت گزرتا کیسے ہے کتنی باتیں ہیں جن میں جھوٹ ہے کتنے لفظ ہیں جن میں غیبت ہے کتنی گفتگو ہیں جس کے اندر غلازت ہے اور پھر کتنا ریزق ہے جو حرام کا ہے ایک صاحب کہنے لگے حضرت جی گھر میں بڑے دام درود کر آیا ہے طویز دھاگا کر آیا ہے گھر کے کونوں سے کوئی روتا ہے چلاتا ہے کوئی جنات ہے میں نے کہا اچھی طرح تجربہ کر لو کہیں گھر کی وہ بنیاد حرام پیسو کی نہ لگی ہو یتیموں کا مال لگ جائے تو چیخنے کی آوازیں آیا کرتی ہیں اگر کئی ظلم کا زیادتی کا پیسہ لگ گیا ہے اگر کئی جالی دوانیاں بیج کے پیسہ کما لیا ہے اگر مردہ جانوروں اٹل پہ بیج کے پیسے کما لیے ہیں اگر کسی کے جذبات کچل کے مال بلا لیا ہے لونٹ لیا ہے پھر سکون کی نیند کوئی نہیں پھر سکون کی نیند کہاں میسر آئے گی پھر روز تو دڑپے گا پھر روز تو روئے گا رزق تھوڑا ہو برکت والا طاب ہوتا ہے جب اس کے اندر حلال شامل ہوتا ہے اب تو میرے بھائی رشوت کے مال کو لوگ چاہے پانی کہنے لگ گئے اب رشوت کے مال کو مٹھائی کہنے لگ گئے اب رشوت کے مال کو لوگ جو ہیں وہ کہنے لگ گئے یہ تو توفہ ہے اب لوگ کہتے ہیں لڑکا بیس ادار کماتا ہے اور چالیس ادار اوپر سے بھی بنا لیتا ہے ایلانیہ کہتے ہیں ایلانیہ وہ جی سارا کچھ کر لیتا ہے بڑی کمائی ہے اب تو لوگ عمرے پہ گئے ہوتے ہیں عمرے پہ اور ایک ایک دوست میرے کہنے لگے عمرے پہ گیا تھا جس شخص کا میں نے ٹینڈر جس سے پانچ کرانا تھا وہاں سے مجھے فون کرنا تھا میں سائن کار آیا ہوں سائن کار آیا ہوں پر مجھے پیسے لینے کا وقت نہیں ملا میرا حصہ سائیڈ پر رکھ دینا اللہ کے گھر میں کھلا ہے آج بھی کھیتی جاندے ہو نال لو بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جاندے ہو پٹ دلان دیسین دے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے چھوڑی پھیر دے نہیں دنبے کیتی جاندے ہو فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نہیںتی جاندے ہو دس ہوتے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو یہ کس طرح کا وطیرہ پنا لیا ہے پچاس لاکھ حرام کا کمایا اور اس میں سے دس لاکھ مسجد بھی دے دیا کئی کروڑا حرام کا کمایا اعلانیہ گناہ اعلانیہ رشوت چلتی ہے اعلانیہ لوگ پیسے ہمارے ملک کے اندر ایسے تاکر بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہوں میں رشوت دیتا ہوں رشوت لی جاتی ہے میں چھوٹے سے لے کر بڑے تاک کو دیتا ہوں یہاں چھوٹے مجرم بند ہیں بڑے آزاد ہیں خدا را گروہ جب اتنے اعلانیہ رب کریم کی نافرمانی ہوتی ہے پھر اللہ کی اللہ کے غزب کو آواز ہوتی ہے پھر رب کریم جلال میں آتا ہے پھر بستیاں اجڑتی ہیں اللہ فرماتا ہے اگر تُو میرے ذکر سے مو پھیڑے گا میں تیری زندگی تیرے لئے تنگ کر دوں گا میں تنگ کر دوں گا سارا کچھ ہونے کے باوجود تُو دکھی رہے گا ہر چیز تیرے پاس ہوگی تُو عذیت میں رہے گا میں تیری زندگی تنگ کر دوں گا وَنَا شُرْهُ یوم القیامت قیامت کے دن میں تجھے اندہ کر کے اٹھاؤں گا دنیا میں تیری زندگی تیرے لئے تنگ کر دوں گا قیامت میں تجھے اندہ کر کے اٹھاؤں گا میرے بھائی گناہ پہ فخر نہ کریں غلطی ہو جائے تو مان جائیں میرے نبی پاک نے فرمایا میرا رب تو پبندی نہیں لگاتا بنی اسرائیل پر پبندی تھی خاص جگہ پہ آئیں گے تو معافی ملے گی جب تُو بھول جائے تو دل میں شرمندگی محسوس کیا کر اور وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لئے کر اللہ وہیں بیٹھے بیٹھے تجھے معاف فرما دے گا وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تجھے معاف کر دے گا ایسا سے ندامت پیدا کریں ہم لوگ جرم کرتے پھر بجائے اس کے کہ ہم اپنی خطا کو مانیں ہم پھر اس پر اسرار کرتے اور ایک بات آخر میں ضرور ذہن میں رکھیں جب آدمی گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے نا پھر اس کا دل کالا ہو جاتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی پاک نے فرمائے کہ گناہ کرنے کے بعد جو ڈٹ جائے توبہ نہ کرے پھر دوسرا گناہ کرے تو ایک نکتہ لگتا ہے توبہ کر لے تو نکتہ صاف ہو جاتا ہے کالا نکتہ اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو دوسرا سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے پھر توبہ نہ کرے تیسرا گناہ کرے تو تیسرا سیاہ نکتہ پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے شارحین فرماتے ہیں پھر کئی دفعہ لوگ بیمان ہو کے مر جاتے ہیں بیمان ہو کے بیمانے اپنے آپ اپنے آپ کو برے خاتمے سے بچائیں برے خاتمے سے ایمان سلامت ہوگا تو نبی پاک بخشی فرمائیں گے سفارش فرمائیں گے ایمان سلامت ہوگا تو اللہ بخشے گا نبی پاک کی سفارش اور رب کریم کی معافی کے لیے چاہیے ایمان کی سلامتی گناہ ایمان بگاڑ دیتے اپنے ایمان کو سلامت رکھیں ایک اور بات بھی بڑی ضروری آپ سے ارز کرنی ہے حج کا موقع قریب ہے نبی پاک نے بڑا سخت حکم لگایا بڑا سخت اتنا سخت حکم کسی کے لیے نہیں فرمائے جس پر آج فرض تھا وہ نہیں گیا جہاں یعودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا یہ ترمیزی کی حدیث ہے جن لوگوں پہ آج فرض ہے درخواستیں شروع ہوتے ہیں فوراں اور یہ جو بانا ہم نے بنایا ہوئے نا نہیں ہے سبیلہ جس کے پاس طاقت ہے آنے جانے کا خرچہ ہے جتنے دن وہاں رہنا ہے اتنے دن پیچھے پیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے اتنے دنوں کا خرچہ اس پر آج فرض ہے رب کریم کے فرائض ادا کرنے میں ایک اتا ہی نہ کریں وہ نراز ہوتا ہے اپنے فرائض مکمل کریں گناہ ہو جائے تو فوراں مان جائیں توبہ کریں اللہ کے حضور آہوزاری کریں اور میرے بھائی اجتماعی طور پر رب کریم سے آنکھوں کی حیاء ختم ہو گئی دل کی دھڑکن نرمی ختم ہو گئی آنسو ختم ہو گئی وجہ یہ ہے ہم اپنی گناہ اپنی گلتیاں تسلیم کرنے کو تیار نہیں سچی توبہ کرنے کو تیار نہیں ایسا نہ ہو اسی طرح گناہوں میں کہیں موت کا سندیسہ آ جائے اور لتھڑے ہوئی وہاں پہنچ جائیں پکی توبہ کریں گناہوں سے بچیں گلتی ہو جائے تو اس پر اسرار نہ کریں بلکہ معافی چاہیں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ